اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے آقا اپنے کسی امتی پر خاصل خاص کرم فرماتے ہیں جب میرے آقا اپنے کسی امتی کو اپنے قریب کرتے ہیں جب میرے آقا جب یہ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ اس کو انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین میں شامل کیا جائے گا جب میرے آقا اپنی امتی پر احسان فرماتے ہیں تو اس کو عشق رسول عطا فرماتے ہیں میرے ساتھی ایک بات یاد رکھے گا عشق رسول کمایا نہیں جاتا عشق رسول دربار نبوی کی عطا ہے عشق رسول اس کو عطا کیا جاتا ہے جو عدب اور خدمت کی انتہا پر پہنچتا ہے عدب پہلا قرینہ محبت کے قرینوں میں بے عدب کے نصیب میں کچھ بھی نہیں اور یہ یاد رکھئے گا کہ عشق رسول کی عداؤں پر نہ تو کوئی تنقید ہے نہ ان کی تقلید ہے نہ ان پر کوئی فتوہ ہے نہ ان کی کوئی انتہا ہے عشق رسول کی عداؤں پر نہ کوئی تنقید ہے نہ کوئی تقلید ہے نہ کوئی فتوہ ہے نہ کوئی انتہا ہے کسی فقہ کے کتاب میں نہیں لکھا ہوتا کسی فتوہ کے کتاب میں نہیں لکھا ہوتا کہ عشق رسول کو عشق رسول کا اظہار کس طرح کرنا ہے اقبال فرماتے ہیں چومیگ ہوئے مسلمانوں مل ارزم کہ میدانم مشکلات لا الہ الا اللہ را جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں خوف سے کانپنے لگتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی کیا سزا ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت اقبالے رہے ہیں مدینہ کے صحابہ سے بیعت لینے سے پہلے جب مدینہ کے صحابہ آکے بیعت لینے لگتے ہیں تو سیدن عباس ان کو روک دیتے ہیں ایک منہ روک جاؤ بیعت لینے سے پہلے یہ بات سمجھ لو اچھی طرح کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دعویٰ کرنے کا کیا مطلب ہے یہ اس بیعت کو لینے کا مطلب کیا ہے یہ اچھی طرح جان لو کہ پھر تمہیں پوری دنیا سے جنگ کرنی پڑے گی یہ تم اچھی طرح جان لو کہ اپنے بیوی بچے قربان کرنے پڑیں گے یہ اچھی طرح جان لو کہ اپنی جان و مال اور کھیتی کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا یہ اچھی طرح جان لو کہ پھر دنیا تمہاری مخالف ہو جائے گی اب وہ لوگ بھی دیکھیں اللہ نے ان کو کیا فہم اور کیا فراست اتا کی پوچھتے ہیں جواب میں کیا ملے گا اگر ہم اپنے آقا سے بیعت کرتے ہیں تو میں کیا ملے گا فرمایا گیا جنت بیعتیں ٹھیک ہے اب یہاں تک معاملہ جو ہے یہ زاہدوں کا ہے زاہد جنت پر عاضی ہو جاتے ہیں عاشق نہیں وہ جو بیعت کرنے آئے تھے وہ زاہد نہیں تھے وہ عاشق تھے ورنہ جنت کی بشارت پر چپ ہو جاتے ہیں فرمایا سیدی اب فرمایش دیکھیں اور یہ جرہ ترندانہ ہوتی ہے عاشق میں جو اس کو ممتاز کرتی ہے زاہد سے جو مقربین کو ممتاز کرتی ہے صحاب الیمین سے وہ مسلمان مومن متقیر محسن کو الگ کرتی ہے امبیہ صدقین شہدہ اور صالحین سے وہ صحابہ حضور سے فرماتے ہیں سیدی ہم سے ایک وعدہ کریں سیدی فرماتے ہیں کیا بات ہے سیدی ہمیں کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے وہ جنت پہ راضی نہیں ہوئے انہوں نے آقا کو طلب کر لیا دوستو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور پھر خدمت ہے خدمت کس طرح ہے آج اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کس طرح ہے جس سے پیار ہوتا ہے جس سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے اس کو توفے بھیجے جاتے ہیں اس کو توفے بھیجے جاتے ہیں ایک فقیر سے پوچھا گیا زکاة کتنی نکالیں جواب دیتا ہے کہ زکاة فقہ کی بتاؤں محبت کی بتاؤں یا عشق کی بتاؤں اگلا حیران ہوتا ہے زکاة تو ایک ہی ہوتی ہے فرمایا فقہ کی زکاة یہ ہے کہ اگر سو روپے تمہارے پاس ہیں اور بج گئے تو پھر اس میں سے ڈھائی نکال کے تقسیم کر دو فرمایا جو محبت کی زکاة محبت کی زکاة یہ ہے کہ ڈھائی رکھ لو ساڑھے سا تن بھی تقسیم کر دو اور عشق کی زکاة کہتے ہیں وہ ڈھائی بھی تقسیم کر دو جو معاملہ مال کا ہے اشاق کے نزدیک یہی معاملہ عامال کا دی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے آپ کو دروشریف کے توفے بھیجتے ہیں مگر آپ کو معلوم ہے کہ اشاق کیا کرتے ہیں اشاق رب کو مخاطب پر کے کہتے ہیں میرے مالک میری زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ تو جانے اور تیرا کام جانے میں تیرے آسرے پہ ہوں میرے گناہوں کا معاملہ تیرے حوالے مجھے یقین ہے کہ تو مجھ سے میرے گمان کے مطابق سلوک کرے گا اور میرا گمان یہ کہ تیری مغفرت میرے گناہوں پر زیادہ وسیع ہے میرے مالک میرے گناہوں کا معاملہ تو اس طرف ہوا نہ میں جنت کے لئے عمل کرتا ہوں نہ میں دوزخ کے لئے عمل کرتا ہوں نہ دوزخ کے قوف سے کرتا ہوں نہ جنت کے لالت میں کرتا ہوں میرے مالک میں صرف اور صرف اور صرف قرب رسول اور وجہ للہ کے لئے اللہ کی ذات کے لئے میرے مالک تیرے واسطے میں یہ عمل کرتا ہوں تو میرے گناہوں کو تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے آپ دیکھ لینا اب رہے بات میری نیک عمل اور جو میرے نیک عمال ہیں مجھے یہ معلوم ہے کہ جو مقام میں چاہتا ہوں قرب رسول کا اور رشت رسول کا وہ میرے عمال اتنے ہیں ہی نہیں کہ عمال کے عجر میں مجھے وہ مقام دے دیا جائے جو انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین کے ساتھ ہوتا ہے تو میں اپنے ان عمال کو بھی توفہ بنا کر آقا کے قدموں میں پیش کرتا اب نہ میرے پلے گناہ نہ میرے پلے نیکیاں میں نے نیکیاں اپنی آقا کے قدموں میں قربان کی میرے گناہ اپنے کرم سے معاف کر دینا میرے مالک میں صرف اور صرف اور صرف اپنے آقا کے عشب اور عدب اور محبت میں رہنا چاہتا ہوں اور اس کرم میں رہنا چاہتا ہوں جو میرے آقا مجھے عطا فرماتا ہے میں اس پر راضی ہوں جو میرے آقا مجھے دیں مجھے اپنی کمائی پر تکبر نہیں مجھے اپنی کمائی پر آسرا نہیں مجھے اپنی کمائی پر بھروسہ نہیں جو کچھ میں نے کمایا میرے حج میری نیکیاں میرے ذکات میرے صدقات میرے خیرات میرے دروشریف میری نمازیں سب کچھ میں توفہ پیش کرتا ہوں میرے مالک تیرے واسطے کیا تو نے قبول فرمایا تو میرے آقا کو توفہ دے ایک بددو اور یہ باتیں علماء بزرگوں نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں امام نووی اپنی کتاب میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کتاب الاسکار ان کی مشہور کتاب ہے بزرگ جانتے ہیں کہ ایک بددو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر حاضر ہوا ہے حضور زہرن پردہ فرما چکے ہیں اور دربار پر آکے روتا ہے اور کہتا ہے کہ سیدی میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو اللہ کے رسول کے پاس آ جاؤ جب اللہ کے رسول تمہارے لئے مغفرت کی دعا طلب کریں گے تو اللہ کو وہ غفور و رحیم پائیں گے تو سیدی اب میں کہاں جاؤں میں آپ کے دربار پر حاضر ہو گیا ہوں میں نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے میری مغفرت کروائی ہے اور اس کے بعد اس بدو نے وہ شیر پڑھے کہ جو وجود اس جگہ پر قیام فرماتے ہیں ان سے زیادہ خوبصورت وجود کائنات میں وجود نہیں رکھتے وفی حجود والعف والکرم اس شیر کا آخری مصرہ یہ تھا جو آج بھی روزہ پاک کی جالیوں پر یہ شیر لکھے ہوئے ہیں اس کے بعد مام نووی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب وہ بدو تشریف لے گئے تو وہاں ایک بزرد تشریف رکھتے تھے فوراں ہی خواب میں ان کو حضور کی زیارت ہوئی حضور نے فرمایا اس بدو کو اطلاع کرو اس کی حاضری قبول ہوئی اللہ نے اس کو مغفرت قبول فرما دی اپنے گناہوں سے انسان کو شرمندہ ضرور ہونا چاہیے لیکن یہ امید اور آسرہ رکھئے کہ جن کی آپ امت ہیں اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو پھر اللہ کے رسول کے پاس حاضری دو اس عداب سے دو جس طرح عداب حاضری دینے کا حق ہے محبت اور پیار اور خدمت اور عدب کے ساتھ اور یہ اللہ سے امید رکھو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور آپ کے شفاعت کر کے آپ کی مغفرت کروائے میرے بھائیوں اپنی زندگی کا یہ توفہ آج اس محفل میں آج اس مہینے کی برکت سے میرے مالک نے اگر ہمیں کٹے ہونے کی اجازت دیئے اس توفے کو سمیٹ کے اپنے ساتھ لے کے جاؤ اہد کر لو کہ آج کے بعد زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوری طور پر آپ کو یہ توفہ نہ بھیجو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نبی تو مانتے ہیں اپنا مرشد تسلیم نہیں کرتے ہیں مرشد کا مطلب ہے ایک ذاتی روحانی فیض جس سے پیار ہوتا ہے جس سے عشق ہوتا ہے اس سے فیض لیا بھی جاتا ہے اس کو توفے بھیجے بھی جاتے ہیں ضرور شریف سے لے کر اپنے تمام نیک عمال تک جو استطاعت ہو جو بھیجنا چاہو جس طرح سیدنا اپکر صدیق پورا سمان لائے کوئی آدھا سمان لائے کوئی مٹھی بھر لائے جس کے استطاعت جو تھی جو تمہاری استطاعت ہو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو توفے بھیجتے جانا دربار نبی میں جس کے توفے پہنچتے ہیں پھر اس کو جوابی توفے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتے ہیں میرے آقا نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں دیکھتا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور عدب ہماری سب سے بڑی مراز سب سے بڑا اساسہ ہمارے عمال ہمارے کام نہیں آئیں گے ہمارا عدب کام آئے گا ہماری عشق کام آئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو عدب رسول اور عشق رسول کا درد آپ کو عطا ہو اللہ اس میں اضافہ فرمائے اس کو قائم رکھے ہماری دنیا اور آخرت کی یہی میراز ہے ہمارے پاس ہمارے عمال ہمارے میراز نہیں ہیں عدب رسول اور عشق رسول میراج ہے میراز ہے اس کو حفاظت کیجئے گا جان سے زیادہ کیجئے گا دل و نگاہت دل و جان سے کیجئے گا سیدی کے معاملے پہ آقا کے معاملے پہ کوئی گستاخی کوئی کمپرمائز کوئی مسئلہت نہیں آقا کی عزت اور خرمت کے معاملے میں جب وہ قاضی علم دین بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے لوگ اس وقت گستگو کرتے رہے راج پال ناپاک پلیت جب وہ کتاب لکھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیشان کے خلاف اس وقت علامہ اقبال قائد عظم پوری مسلمان دنیا میں تحریک مچ گئے اور غازی علم دین شہید وہاں سے اٹھتے ہیں اور جا کے راج پال کو جہنم رسید کر کے آگے فلامہ اقبال اس پر وہ اپنا مشہور جملہ کہتے ہیں کہ اسی تے گلنا کرتے رہ گئے تو لوہاران دمونڈا پازی لیا گیا یہ قائد عظم کا واحد کیس تھا جو قائد عظم نے مفت لڑا قائد عظم جو راجوں و مہراجوں کے مہراجوں کے کیس لیا کرتے تھے انہوں نے غازی علم دین شہید کا قائد عظم کیا لیکن بڑے بڑے لوگ غازی علم دین شہید کے پاس گئے یہ کہنے کے لئے کہ تم یہ کہہ دو کہ میں نے قتل نہیں کیا غصے میں کیا ایسے ہی ہو گیا تمہیں غمر قید کی سزا ہو جائے گی اللہمہ اقبال کے پاس بھی آئے کہ آپ غازی علم دین سے کہیں یہ انگریزوں سے سفارش کرنے ہیں تو اللہمہ اقبال نے اس کے اوپر ایک نظم لکھی اور مخاطب کر کے مسلمانوں کے کہا یہ اہلِ حرم جو ہیں یہ اہلِ عشق ہیں ان کی دیت تم اہلِ قلیصہ سے مت طلب کرو یہ شہادت طلب کرنے والے لوگ ہیں یہ شہادت چاہتے ہیں ان کو مت رکو شہادت لینے دو گئے جب اقبال گئے غازی علم دین کے پاس صرف لوگوں نے مجبور کر کے بھیج دیا کہ جائیں بات تو کریں اقبال جب غازی علم دین کے پاس پہنچے تو دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی صرف اقبال کو غازی علم دین شہید نے دیکھا اور بڑے پیار سے کہتا ہے اقبال تسیر ہوں اقبال دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور وہی سے لوٹا ہے اور پھر وہ مشہور نظم لکھی کہ ان اہلِ عشق کی دیت اہلِ قلیصہ سے نہ مانو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو آپ کے سروں پر بزرگوں کے سائے سلامت رہیں آپ کا عشق سلامت لیں وہ یاد رکھئے گا بابا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی بات ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی اللہ آپ کے عشق کو سلامت رکھے جزاک اللہ خیر والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ